یہ فلمی انداز والے پردھان منتری ہیں ہمارے ان کو صرف دل میں ہے اور جگر میں ہے اور جان میں ہے اور پھر شام کو یہ مشروب کھا کے سو جاتے ہیں وہ قانون واپس نہیں لیں گے تو ایک اسان ان کی سرکار واپس لے لے گی ہار گئے موڈی جی آپ ہار چکے ہیں آپ ایک ہارے ہوئے کھلاڑی ہیں تھکے ہوئے کھلاڑی ہیں آندولن ہوئے ہیں ہزاروں آندولن ہوئے اس دیش میں اور آندولن ختم ہوئے لیکن اس سرکار کی بدولت یہ آندولن اب کرانتی میں بدل رہا ہے نہیں کوئی انظار نہیں کرے گا ہو گیا بہت انظار بہت ہوا موڈی کا وار اب نوہو انتظار بہت شرمناک بات ہے کسی بھی بھارتواسی کو پرجیوی اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے خلاف جا رہا ہے بھارت کی سرکار ہے بھارت کی سرکار کو تھوڑا سیم برتنا چاہیے خاص کر کے پردان منتری ہونے کے ناتے آپ کسی آندولن کاری کو پرجیوی آندولن جیوی دیش دروہی یہ سب نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یاد رکھئے مہاتما گاندی آندولن کاری تھے تو کیا آپ مہاتما گاندی کو گریہ رہے ہیں اڈل بہاری واج پہ آندولن کاری تھے کیا آپ ان کے لیے خراب بول رہے ہیں اور تو انمودی جی لگتا ہے عمر ہو گئی ہے شٹھیا گئے ہیں بڑھا گئے ہیں کیونکہ یہ خود انوچے تین سو ستر کے خلاف آندولن پہ بیٹے تھے تو کس کو پرجیوی کہہ رہے ہیں کس کو وہ غلط کہہ رہے ہیں ایسی بھاشا انہیں نہیں کہنی چاہیے انہیں نہیں کہنا چاہیے اس طریقے کی باشا نہیں بولنی چاہیے آندولن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آندولن کاریوں کو گھر چلے جانا چاہیے باتچیت سے مسئلے کا حل نکالا جائے گا باتچیت ہو چکی ہے باتچیت کرنے میں کچھ ہے نہیں کالے قانون ہے انہیں واپس لینا پڑے گا زبردستی کسی پہ تھوپا نہیں جا سکتا لاکھوں کروڑوں کسان بیوکوف نہیں ہے جو سرکار میں بیٹے چند لوگ ہیں جنہیں پتا بھی نہیں ہے کہ کسانی چیز کیا ہوتی ہے وہ ساٹھ پرتیشت میرے بھارت کی جنسنکیہ کو بیوکوف نہ سمجھیں انپڑ نہ سمجھیں گمار نہ سمجھیں اور اس طریقے سے بیہیو نہ کریں کہ انہیں سب پتا ہے اور انہیں کچھ نہیں پتا یہ ساٹھ پرتیشت جنسنکیہ جو میرے بھارت کی کسان ہے وہ ہم کو کھانا دیتی ہے جس کی بدولت ہم جیوت رہتے ہیں تو اگر ہم جیوت رہتے ہیں ان کی بدولت میں تمہاری تو صرف سرکار ہے جانے کتے دن چلے گی سر جس طرح سے آندولنکاریوں کو گھر جانے کی بات کہنا پرجی بھی کہنا نہیں جائیں گے ہار گئے وہ کانون واپس نہیں لیں گے تو اکسان ان کی سرکار واپس لے لے گی ہار گئے مودی جی آپ ہار چکے ہیں آپ ایک ہارے ہوئے کھلاڑی ہیں تھکے ہوئے کھلاڑی ہیں تبھی آج صبح رو رہے تھے پارلیمنٹ میں کہے رو رہے تھے ارے ایک بہادر انسان ہوتا ہے وہ روتا نہیں ہے بڑا فوجی کا شوق ہے ان کو سینہ کی نکلی نوکری کرتے ہیں جانے کیا وہ پہن کر کے سینہ کا گھومتے ہیں ایسی یونیفارم پہننے سے آپ فوجی نہیں بن جاتے اور اگر آپ فوجی کا چھپن انچ کا سینہ ہے تو بھی رویا نہیں جاتا ہر سال ڈیڑھ سال میں دیکھو تو روتا ہوا شکل دیکھتا ہے اور روتا کون ہے جو ہار جاتا ہے جو جیتتا ہے کبھی نہیں روتا کسی کسان کو یہاں روتے ہوئے دیکھا کسی کسان کو روتے ہوئے دیکھا ٹکیٹ صاحب رو ہی نہیں تھے اگر آپ اس کو دھیان سے سمجھیں گے تو ٹکیٹ صاحب اس لیے نہیں روئے تھے کہ کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ٹکیٹ صاحب آنے والی چیز کو سمجھتے ہوئے رو گئے تھے کہ کیا ہونے والا ہے اس کو روکنا چاہتے تھے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹکیٹس آپ کے رونے سے لاکھوں لاکھوں کسان اس لیے آیا کہ وہ رو رہے تھے نہیں بتائیں گے چاچا آپ کو وہ کیوں آیا یہ سرکار اکھڑ جاتی اسی دن سر مودی جی نے کہایا کہ ایم ایس پی تھی ہے اور رہے گی لیکن کسان نہیں مار رہے ہیں لیکن کسان نہیں مار رہے ہیں کیوں مانیں گے یہ تو ہوا میں کچھ بھی بولتے ہیں کالا دھن واپس آئے گا سنسات میں تو پتہ نہیں کتنا جھوڑ بولیں سنسات میں جھوڑ بولنے سے کیا ہو گیا یہی تو سنسات کی گریمہ ختم کر دی انہوں نے یدی یہ تھوڑے بھی سنسیبل ویکتی ہوتے ویکتی پد کی گریمہ رکھ کے بات کر رہا ہوں اگر نریندر مودی میں تھوڑا سا بھی دماغ ہوتا تو کم سے کم پد کی گریمہ خود رکھتے ہم لوگوں سے کیا آشا رکھتے ہیں کہ ہم پد کی گریمہ رکھتے ہیں چار بار رو دیتے ہیں آپ لوگوں کو بولا کیوں آپ کو بولا تھا نا کہ جب ہم ڈی مونٹائزیشن کریں گے نوٹ بندی کریں گے تو کالا دھن آئے گا کالا کہ ہوا نہیں آیا دھن کی بات کیا کر رہے ہیں آپ کو ایک بات بتا دیجئے جو انہوں نے چناؤی ریلی میں کہی ہو یا سنسد میں کہی ہو جو سچ نکلی ہو خود امیت شاہ کیا بولے جملہ ہے تو ان جملے بازوں کی بات کون مانے گا ساٹھ پردیشت میری دیش کی جنگتہ مانے گی نہیں مانے جس طریقے تو انہوں نے یہ بھی بولائے کہ کسان میرے دل میں ہے اور میرے اور کسان کے بیچ سے بھی کال کی دوری ہے یا مطاب بچن سے انہوں نے زیادہ سیکھ لیا آج کل بچن صاحب کے ساتھ اتنے ایڈ کرا دیتے ہیں اور کالر ٹیون بھی چلوا دی تھی کورونا فورونا کی تو ان کے ساتھ تکلیف یہ ہے کہ یہ فلمی انداز میں زیادہ جیتے ہیں ہماری فوٹو کھین چلو ہمارا ویڈیو بنا لو ہٹا دیتے ہیں لوگوں کو ایسے ہڑیا 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 ہماری فوٹو کی تو یہ فلمی انداز والے پردھان منتری ہیں ہمارے ان کو صرف دل میں ہے اور جگر میں ہے اور جان میں ہے اور پھر شام کوئی مشروب کھا کے سو جاتے ہیں ریحانہ ٹویٹ کرتی ہے تو بھارت کے لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ اس سے دیش کی بدنامی ہو رہی ہے لیکن جب ہاتھ اس میں بٹیا کے ساتھ میں گھٹ میں ہوتی ہے تب کسی کی بدنامی نہیں ہوتی ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس بات کو دیکھیں ماف کیجئے گا میں دونوں چیزوں کو الگ کر کے دیکھتا ہوں جو کرائیم ہوتا ہے اس دیش کے اندر گناہ جو ہو رہا ہے تو اگر ہم گناہ کی بات کریں گے ماف کیجئے روز ہو رہا ہے اور ہماری سرکاریں وفل رہی ہیں اس چیز کو کنٹرول کرنے میں چاہے وہ یوگی آدیتنات کی سرکار ہو چاہے وہ آمرندر سنگھ کی ہو چاہے بڑے بڑے موڈی جی کی سرکار ہو لیکن جب کسانوں کی بات ہو رہی ہے سب کو یہ یاد اٹھنا چاہیے کہ یہ کھیتی پردھان دیش ہے اگر ہمارے کسانوں کے لیے ہم بھارتواسی اور باقی عام انسان دوسرے دیش کا اگر بولتا بھی ہے تکلیف کیا ہے اس میں اگر موڈی جی کو یہ لگتا ہے بھارتینتہ پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ ویدیشی لوگوں نے تاریف کر دی یا سمرتن کر دیا تو یہ بھارت کے خلاف کی بات ہو گئی تو جے بتاؤ ہاوڈی موڈی میں کیا کرنے گئے تھے آپ امریکہ میں کیا کرنے گئے تھے آپ خود جا کے دوسرے دیشوں کے پرچار کرتے ہو وہاں کے الیکشن کے لیے جب آپ فرانس میں کچھ ہو جاتا ہے فرانس میں بم بلاسٹ ہوا تو اب موڈی جی نے ٹوئیٹ کیا دوسری جگہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو موڈی جی ٹوئیٹ کرتے ہیں اس دیش پہ یہ تین کالے کانون لاکہ اتنا بڑا گناہ موڈی جی کر رہے ہیں اس پہ کہیں نہیں ٹوئیٹ کرتے کسان میرے دل میں ہے ارے چھوڑو کسان کو آپ کو ہم دل میں رکھتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ موڈی سرکال لیتی ہے تو کچھ لوگوں کو ویروت کرنا ہی ہے تو یہ تو ہمیشہ وپکش کی بات ہے یہ لوگ غلط بول رہے ہیں کیونکہ کلیر کر دوں میں کہ جب کبھی بھی کوئی ستہ پکش کوئی بھی نرنے لیتا ہے تو اس سمیہ کا جو وپکش ہوتا ہے وہ اس کے سامنے کھڑا ضرور ہوتا ہے بھول گئی جب سمرتی ہیرانی تماتر اور آلو گلے میں ڈال کر کے ڈانس کر رہی تھی کسانوں کے ساتھ تب کیا ہوا تھا تب بھارتی جنتہ پارٹی والے پرجیوی تھے تب تھے تب جب آپ خود کیا بولتے تھے چناوی ریلیوں میں الٹا سیدھا کسانوں کو لے کر کے آپ پچھلی سرکار کو گریہ آتے تھے آپ مہنگائی کو لے کے کرائم کو لے کے بولتے تھے تب آپ پرجیوی ہو گئے تھے مسٹر موڈی اگر نہیں ہوئے تھے تو آج دوسرے پرجیوی نہیں ہے سر جو موڈی سرکار ہے اس نے جتنے فیصلے لے ہیں چاہیے نوٹ بندی ہو جی ایس ٹی ہو تین سو ستر ہو پیٹی سے ہو تین طلاق ہو کسان کانون ہو کسی بیبو اس نے بیگ گیا تو لیا نیاز تک بھی لیا نا نرسی رول بیک کیا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں نرسی خود آپ بھول گئے پچھلے سال فروری میں یہی دلی کے اندر رام لیلا میدان کے اندر کون رو رہا تھا اس سمیں بھی رو رہا تھا جب بات کریں گے تب آنا کیسے نرسی ایک ٹوکہ پرائم منسٹر آف انڈیا ایک پردھان منتری لگا تھا اس دیش کے اندر ایک دیش کے گرہ منتری کو چپ کرانے میں کہ بھائیہ چپ ہو جا آجا مت بول مت بول تو یہ واپس لیتے ہیں اور اگر نہیں لیتے ہیں تو پھر بھائیہ لمبے طور میں آپ جانتے ہیں 1975 کے بعد 1977 میں کیا ہوا تھا گئی تھی نا اندرہ کی سرکار تو ان کی سرکار بھی جائے گی گرا دی جائے گی نہیں کوئی اندرہ نہیں کرے گا ہو گیا بہت اندرہ بہت ہوا موڈی کا وار اب لوہ انتظار سر جس طرح خواب پنچات ہو رہی ہے راج نیتی میں نہیں سرکار میں بدلاؤ کر پائیں گی دیکھئے دیش کی راج نیتی ایک الگ س لیکن اس دیش کے اندر جو سرکار چل رہی ہے راجیوں میں جو سرکار چل رہی ہے جو جبردستیت ہو پر یہ سرکاریں بدل جائیں گی آندولن ہوئے ہیں ہزاروں آندولن ہوئے اس دیش میں اور آندولن ختم ہوئے لیکن اس سرکار کی بدولت یہ آندولن اب کرانتی میں بدل رہا ہے سر یہ اٹھارہ سو ستاون کانٹریکٹ فارمنگ کا جو آدیش آیا تھا کیا یہ پھر سے دورایا جائے دیکھئے حقیقت یہ ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کی جو کرانتی تھی وہ اسی لیے آئی تھی کہ کمپنی راج جو اسٹ انڈیا کمپنی کا تھا وہ ہر کسان سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا بانڈ سائن کرو اور کانٹریکٹ فارمنگ جو سی ایف سی ہے اس پہ آپ سگنیچر کرو تاکہ جبین ان کی ہو جائے اور پیداوار خود کرو اور پھر بھی لگان دو اب یہی چیز اس سمیں دو ازار بیس کے کانون میں لانے کی کوشش ہے اس کسان نے اٹھارہ سو ستاون میں انگریجوں کے سامنے حل چلا دیا تھا مودی جی آپ کا کیا ہوگا آپ خود سوچ لیجئے کسان بے کوف نہیں ہے مارک کی جیگا اکشے کمار بھارتی نہیں ہے آپ رک جائیں آپ کا سوال میں روک رہا ہوں آپ نے کہا بڑے بھارتیوں میں اکشے کمار اکشے کمار کنیڈا کا رہنے والا ہے اس نے بھارت کی ناگریجتہ کو تیاگ دیا ہے پردان منتری جو مرضی کریں اکشے کمار کی بات کہہ رہا ہوں اکشے کمار بھارتی ہے نہیں ہے بیٹے کے بیٹے کے پریم میں پتا کیا کیا نہیں کرتا کنگنا رانات کنگنا رانات آپ لوگ دھیان سے سمجھئے تو جیسے ہندو دھرم میں ہوتا ہے الگ الگ آشرم ہوتے ہیں بالیا وستہ وغیرہ وغیرہ تو یہ وانپرست آشرم کی طرف جا رہے ہیں اس کے بعد دکھیں گے نہیں اس لئے گائب ہو رہے ہیں یہ داڑی اس بات کی ہے سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکون کو سرور ڈبائیں لائک شیئر